اس ریجن میں امریکہ کے صرف دو سٹیکس ہیں ایک پاکستان کا نیوکلر پروگرم ہے جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا اور دوسرا ہے سی پیک سپن بولدک میں بیٹھ کے ڈی این ایس جو افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی ہے راو جو انڈیا کی ہے اور سی آئی اے بشمول مساد کے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کسی سے ٹھکی چپی نہیں ہے وہ پہلے بھی جاری تھی وہ اس وقت بھی جاری ہیں راو انڈی ایس اور سی آئی اے مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ یا ہندوستان یا اشرف گنی گورنمنٹ وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان اور چائنہ کی سٹریڈجک ریلیشنشپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر کیا عداف ہیں جن کو تحریک طالبان حاصل کرنا چاہتی ہے دلچسل صورتحالی ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکی میڈیا اور کچھ ہی اور بھی میڈیا بھی پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کے لئے ذمہ دار پرار دے رہا اس میں ایک بڑی دلچسپ نکتہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو صورتحال بہتر ہو سکتے تھے ہیلو فرنڈز اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے تینکیو فرنڈز اور پھر صرف پاکستان طالبان اور افغان حکومت کو ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ ظاہر ہے اس خطے میں چائنہ کی اپنے سٹیکس ہیں بھارت نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھیا ہے رشیا اس کو اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے اس بدلتے ہوئی صورتحال میں پاکستان کے لئے چیلنجز کیا ہیں یہ نور ولی محسود کا انٹریو کیا طالبان پاکستان کل ادم جماعت ہے یونائٹی نیشنز اس کو کل ادم قرار دے چکی ہے سی این این اس کے انٹریو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں اور ہم پور امید ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنے حداف حاصل کریں گے یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے اور پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کرے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومتیں دو خاص طور سے اس عرصے میں بنی ہیں ایک کرازہی کی ہے اور دوسری ہے شبکنی صاحب کی ہے یہ دونوں ہی اپنی پرو انڈیا پولیسیز کے لئے جانے جاتے ہیں ان کی فیملیز وہاں پر رہتی ہیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ انڈیا کی جو بھی خواہش ہے یا جو بھی اس کا سٹانس ہے اس کو سپورٹ کریں اس کے بارے میں کوئی عبام ہونا نہیں چاہیے میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے دیکھیں اس ریجن میں امریکہ کے صرف دو سٹیکس ہیں ایک پاکستان کا نیوکلر پروگرم ہے جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا اور دوسرا ہے سی پیک سپن بولدک میں بیٹھ کے ڈی این ایس جو افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی ہے را جو انڈیا کی ہے اور سی آئی اے بشمول مساد کے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کسی سے تھکی چپی نہیں ہے وہ پہلے بھی جاری تھیں وہ اس وقت بھی جاری ہیں وہ سی پیک میں شامل ہونے نہیں آ رہا ہے یہاں پر خدا کے لیے اس کے بارے میں کوئی امہام نہیں ہونا چاہیے وہ سی پیک کو ڈسٹرائے کرنے آ رہا ہے اس نے ہندوستان کے ساتھ مل کے آپ کو یاد ہوگا عجیب ڈوبل کی سرکردگی میں ایک باقیدہ وہاں پر ادارہ قائم ہے جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے ڈسٹرائے سی پیک ایک ملین ڈالر اس کا بجٹ ہے وہاں بیٹھ کے سازشیں ہو رہی ہیں کلگوشن اسی سادس کا حصہ تھا تو ڈسٹرائے سی پیک تو ایک تو اس کے اوپر ہندوستان اور بھارت جو ہے وہ ایک ہیں اور بدقسمتی سے افغانستان کی جو قیادتیں رہی ہیں خاص طور سے جو میں نے ذکر کیا حامد کریزائی کا اور عشف گنی کا وہ بھی اس موقف کے قریب قریب ہی ہیں اگر میں یہ کہوں نہ کہوں کہ وہ اس کے حامی ہیں تو بہت قریب ہیں اسی لیے وہ اکثر وقفے سے ایسے بیانات داغتے رہتے ہیں جو بلکل واضح طور پر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی طرف سے دی گئی پالیسی کا نتیجہ ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چینجنگ ریالٹیز ہیں اس ریجن میں خاص طور سے چائنہ کا بڑھتا ہوا رول اور طالبان کا ریجن کے لیڈرز کی طرف دیکھنا ایران کے ساتھ ترکی کے ساتھ رشیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس سے ہمیں یہ امید پیدا ہو جلی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اموریلٹی کا سٹینڈر دیکھ لیں کہ وہ تنظیم جو خود دہشتگرد کرا دی گئی ہے اور جس پر پابندی لگی ہوئی ہے اگر سی این این جیسا امپورٹن میڈیا اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے اور اس کو انٹرویو کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھا ہے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے اہداف حاصل کریں گے تو اس کو انٹرنیشنل دہشتگردی یا دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس سے آپ کس نظر سے دیکھیں گے لیکن مجھے سرپائز اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ یا ہندوستان یا اشرف گنی گورنمنٹ وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان اور چائنہ کے سٹریجک ریلیشنشپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر کیا اہداف ہیں جن کو تحریک طالبان حاصل کرنا چاہتی ہے بلوچ ڈسیڈنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں رو اینڈی ایس اور سی آئی اے مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے رہا کہ ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ اپنے ریزولف سے اپنی انٹرنل یونٹی سے اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالی کی مدد سے ہم اس سے ڈیل کریں گے آپ ایک تو اس ملاقات کو جو پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتے مشیروں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور دوسری سائٹ پر سی این این کی ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی یا ان کا موقف سامنے رکھنے کی اور ان کے اہداف بیان کرنے کی کیا ضرورت آپ کو پیش آتی ہے آپ کو کیا امریکہ کا یہ دورہ رویہ لگتا ہے کہ امریکی میڈیا ایک اور حدف کی طرف چل رہا ہے اور امریکی حکومت افغانستان میں ایک اور طرح سے پاکستان سے خواہش کر رہی ہے پہلی ڈیویلپنٹ تو آپ نے یہ دیکھی کہ تحریکی طالبان نے پاکستان کو انہوں نے تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہ طالبان کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں جو اندیجنس طالبان ہیں اکوانستان کے کیونکہ اب کمپیٹ کر رہی ہیں دو پاورز چائنا تو پاکستان کاریڈور اور ون ویلٹ ون روڈ انیشیٹیو کے لیے پچ کر رہا تھا اور اس کو یہاں پر امن چاہیے اب امریکہ بھی جیو اکنومک فرنٹ پر چائنا کے خلاف پچ کر رہا ہے نیو کوارٹ کے ساتھ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکی میڈیا اور کچھ ہی اور بھی میڈیا بھی پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کے لیے ذمہ دار کر رہا ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ نکتہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی پاکستان کیسے کر سکتا ہے پسمندر میں ایک اور اقیقت ہے اب وہ بیان میں نے آپ سرچ کیا کہ انہوں نے جاری کیا انٹرنی بلنکن کے واپس جانے کے بعد یہ ہمارا علاقہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو یورپی یونین کی آواز ہے یہ بگننگ ہے اس اویرنیس کی یہ یہاں بات رکے گی نہیں آج کی دنیا ایک مختلف دنیا ہے یہ ہمارے میڈیا کا حال ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کشمیر پہ کوئی تقریر ہو جاتی ہے بیعث ہو جاتی ہے کوئی پروگرام ہو جاتا ہے کبھی کبھی ورنہ پاکستانی تو اصل میں وہ ہیں قربانی تو وہ دے رہے ہیں پاکستان کے لئے دس لاکھ ہار میں تو انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے صحیح ہم نے کیا کارنا مان جام دیا ٹھیک پاکستان ایسا ملک ہے جو چوبیس گھنٹے ڈر کے سائے میں رہتا ہے کبھی اسے انڈیا سے ڈر لگتا ہے کبھی امریکہ سے لگتا ہے کبھی افغانستان سے لگتا ہے اور کبھی ایران سے ان کے پاس کوئی لاج نہیں ہے اپنے شک کا یہ اب ان کا یہ شک کا کارن ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے نیوکل ریپن اور سی پیک کو بند کروانا چاہتا ہے امریکہ اور انڈیا مل کے اپنی خوفی ایجنسیوں کے دوارا یہ لوگ بار بار اپنے ڈیبیٹ میں سی پیک کو ایسا بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا میں اس سے بڑی کوئی انویسمنٹ نہیں ہوئی نہیں ستر بلین ڈالر ان کے لئے بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی دنیا اس پر تھوکتی بھی نہیں ہے ایسی چھوٹی انویسمنٹ تو دنیا کے ہر کونوں میں ہو رہی ہے امریکہ سے لے کے انڈیا میں پچاس جگہ اس سے پانچ سے گناہ زیادہ بڑی بڑی انویسمنٹ ہے پھر بھی اس جیسے حالت تو کوئی نہیں کرتا ان کا خالی ایک ہی مدد ہے کہ بس ہمارے اوپر ساجیشیں ہو رہی ہے ساجیشوں کے علاوہ لوگوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا چونکہ یہ چوبیس گھنٹے سب نوکی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نہ تو کوئی جنگ جیتی نہ کوئی ایسا وکاس کا کام کیا دنیا کے اندر جو دنیا ان سے کچھ پوچھے اور مانگے اس لئے چوبیس گھنٹے اپنے ہتاشا کو دور کرنے کے لئے اٹھ پٹا کہانیاں رچتے رہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ انہیں کچھ لاب نہیں ہونے والا اور ایسے ہی روتے رہیں گے دھنیوا دوستو جائیں